الیکٹرو فریسز میں ہم نے جس چیز کو رسکس کر رہے ہیں وہ ہے سپورٹنگ میڈیا ساہ سے پہلی بات سپورٹنگ میڈیا ہوتا کہ ہے اب جب بھی الیکٹرو فریسز کرتے ہیں آپ کے لئے چند ایک چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں سپورٹنگ میڈیا موسٹ امپورٹن ہوتا ہے اگر آپ الیکٹرو فریسز کرتے ہیں اس میں آپ کو ایک چائیے ٹینک ٹینک کے اندر آپ نے بفر سلوشن ڈالنا ہوتا ہے جس کا کام سمپل یہ ہوتا ہے کہ پی ایچ کو مینٹین رکھتا ہے اس کے بعد آپ نے سپورٹنگ میڈیا یہ چیز جو میں نے ڈالی ہو یہ سپورٹنگ میڈیا ہے سپورٹنگ میڈیا وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے مکشور کو پلیس کرنا تھا جس مکشور کو آپ سیپرائٹ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو سپورٹنگ میڈیا کہتے ہیں سپورٹنگ میڈیا فیلٹر پیپر بھی ہو سکتا ہے سیلولوز ایسیٹیٹ بھی ہو سکتا ہے اور جل میڈیا بھی ہو سکتا ہے جل میڈیا میں اگر بات کریں تو پولی اکرائیل ایمائٹ جل سٹار جل اور ایکڈوز جل جو ہم پریویس ریوڈیوز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں آج جو چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہوں ہے سیلولوز ایسیٹیٹ ہیڈنگ دے دیں کہ سیلولوز ایسیٹیٹ کو سپورٹنگ میڈیا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس کی کون کون سے کریکٹر سکس ہیں سیلولوز سوڑی سیلولوز سیلولوز ایسیٹیٹ اس کے کریکٹر سکس دیکھیں گے کہ اس کو کیوں ہم یہ عموماً سیلولوز ایسیٹیٹ ہیڈ میں بھی کمہ دے since سیلولوز تکو کبھی کھکanı سیلولوز ایسیٹیٹ سب şeker پور گینی آج جوود ایسیٹیٹ کے اندر سیلولوز بنا موسیوی بھی تک سیلولوز اسیلولوز سوڑا ایسیٹیٹ اس کے اندر جنس ایسیٹیٹ کی بھی دجارہم اسیزیوی گروپ اس کی اندر ایسیٹیٹ گروپ دو یا تین پر اور یونٹ غلوکوز مولیکیول سب سے پہلی بات یہ بیٹر ہے دن فیلٹر پیپر یہ اچھا ہے کس کی نیسے بیٹر دن فیلٹر پیپر یہ فیلٹر پیپر کی نسبت ہے کافی زیادہ اچھا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کافی زیادہ امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلولوز گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ سیلولوز کے ساتھ ایک گلوکوز دیکھیں یاد رکھئے گا جو سیلولوز بنا ہوتا ہے گلوکوز مولیکول کے ملنے سے بنتا ہے پہلے نمبر سیلولوز کی بات کر رہا ہوں سیلولوز گلوکوز کے مولیکول کے ملنے کی وجہ سے بنا ہوتا ہے اس طرح گلوکوز کے مولیکول پولیمرائز ہوتے ہیں پولیمرائز ہونے کے بعد ہمارے پاس سیلولوز بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ہمارے پاس Cellulose فرم ہو جاتا ہے صرف glucose molecule کی polymerization ہو رہی ہوتی ہے اور cellulose molecule کی formation ہو جاتی ہے یہ بات یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کیا آتا جی Cellulose is formed Cellulose is formed Due to the Polymerization of Due to the Polymerization of glucose پولیمریزیشن گلوکوز گلوکوز مولیکل کی پولیمریزیشن سے سیلوز بنتا ہے یاد رکھیں کہ اس کے بعد ایک موست امپورٹن تھی کہ سیلوز جو کورٹن ہوتی ہے کپاس ہوتی ہے اس کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ پائے جاتا ہے سیلوز پریزنٹ سیلوز نائنٹی نائن پرسنٹ پریزنٹ کس چیز میں موجود ہوتا ہے؟ ان کورٹن کورٹن کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ تاکر سیلوز پائے جاتا ہے اب اس کو سیلوز دیکھیں میں نے سیلوز نہیں لکھا سیلوز ایسیٹیٹ لکھا ہے اس کو سیلوز ایسیٹیٹ اس لئے گیا تھی کیونکہ ایک گلوکوز مولیکل ہے اس کے ساتھ کم دو یا پھر تین سیلوز ایسیٹیٹ کے گروپ لگے ہوتے ہیں سیلوز ایسیٹیٹ سیلوز اس ایسیٹیٹ جو سیلوز ایسیٹیٹ ہوتا ہے یہ کیا رکھتا ہے رکھتا ہے 2 اور 3 یا تو یہ دو رکھے گا یا پھر تین کونسے گروپ ایسیٹیٹ گروپ 2 اور 3 ایسیٹیٹ گروپ پار یونٹ گلوکوز مولیکل پار یونٹ گلوکوز گلوکوز مولیکل سے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ صرف ایک گلوکوز دو یا پھر تین کونسے گروپ رکھتا ہے ایسیٹیٹ گروپ ہمارے پاس ہمارے پاس ایسیٹیٹ گروپ ہوتا ہے جس کے اندر یہ بات چیز ہمارے پاس ایسیٹیٹ گروپ ہمارے پاس دو ہوں گے تین ہوں گے پار یونٹ گلوکوز ایک گلوکوز مولیکل کے ساتھ دو یا تین گروپ لگے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو فلٹر پیپر ہوتا ہے یہ چیزوں کو زیادہ ایبزورب کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے زیادہ جذب کر سکتا ہے مثلا آپ فلٹر پیپر لو اس کے بعد پانی گرا دو پانی گرا ہوگا وہ جذب کر جائے گا لیکن جو سیلولوز ایسیٹیٹ ہوتا ہے پانی کو اس کی ایبزورپٹیو کپیسٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے ایبزورپٹیو کپیسٹی کم ہوتی ہے کس کی نسبت ہے فلٹر پیپر کی نسبت یہ کم جذب کر سکتا ہے چیزوں کو یہ باز یہاں پہ لکھیں گے ایٹس ایبزورپٹیو کپیسٹی ایبزورپٹیو ایبزورپٹیو کپیسٹی اس کے ایبزورپٹیو کپیسٹی کیا ہوتی ہے is less is less یہ کم ہوتی ہے کس کی نسبت کم ہوتی ہے پیسٹی خصوصی 입ام نہیں فکر cał viv oh وں کیا بالہم تصوشو ہمیچ ب플 برگنی اس طب پک زمین ایسار کیا اور دور خلбиٹ کرشکتے ہیں کم چیزوں کو جذب کر سکتا ہے جبکہ فلٹر ویپر زیادہ چیزوں کو جذب کر سکتا ہے یہ بات سب سے امپورٹن یاد رکھنی ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو ریفریکٹیو اپر اس کو اگر آپ سلوز اسیٹیٹر کو بالکل آپ چاہتے ہیں کہ اس کے آپ آر پار دیکھ سکو یہ فلٹر ویپر کی طرح ہوتا ہے عمومن تو آپ اس کو کیا کریں کہ کسی بھی اس کے کمپیرے بل ریفریکٹیو نیکس کے سبسٹانس کے ساتھ ملا ہے کہ اس کو ہیٹ کرنے کے بعد یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا چاہیے اس کو کیا کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں چاہیے اس کے بعد اس کو ہم کومنلی یوز کر رہے ہوتے ہیں فارگ سپریشن او پروٹین یا اناریسی او پروٹین اٹھس کومنلی یوزٹ اٹھس کومینلی یوزٹ اس کو ہم عمومن اسمال کر رہے ہوتے ہیں کلینک اےڈ فورینزیک لیبس اگڑ فورینزک لیبز کے اندر فار در سپریشن آف پروٹین فار در سپریشن الادگی کے لیے اس چیز کی الادگی آف پروٹین پروٹین کی الادگی کے لیے اس کو یوزیلی استعمال کر رہی ہوتے ہیں اب اس کی سٹرکٹر دیکھتے ہیں سٹرکٹر کس طرح کی ہے سٹرکٹر بلکل سیمپل سی ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو تو بنا لیجیے گا ورنہ کچھ کچھ زیادہ امپورٹن نہیں ہے امپورٹن تو ہے اس طرح ہمارے پاس گلوکوز مولیکل یہ آپ کو پتائجی بیسک لیول پر پڑے ہوں گے کہ دو گلوکوز مولیکل کو کس طرح جوڑا جاتا ہے میں پہلے دو گلوکوز مولیکل کو ہی آپس میں جوڑوں گا اس کے درمیان میں ہوتا ہے پیپٹائیڈ لنکیج دو گلوکوز مولیکل کے درمیان میں گلائیکو سائیڈک لنکیج جو ہوتی ہے پیپٹائیڈ لنکیج جو ہوتی ہے اور یہ وہ چیز ہمارے پاس اس طرح کا اور اس کے آگے پھر ہمارے پاس اکسیجن ایٹم اور اس طرح یہ کمبینیشن ہوتا رہتا ہے اس سائیڈ پر بھی یہ این نمبر آف مولیکل ملتے ہیں اور ہمارے پاس گونسی چیز بن جاتی ہے سلوز ایسیڈیڈ اب یہاں پہ کیا کرنا جی چار جگہ پہ یہ والا گروپ لگاتا ہے سی ایچ ٹو سی سو یہ یہ پہ لگا ہے سی ایٹس وی اور سی ڈبل بورڈ اور سی ایچ تری یہ دیکھ چک کریں یہ ہمارے پاس ایسیڈیڈ گروپ ہے یہ پہ ہمارے پاس کیا ہے ایسی ٹیڈ گروپ اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس لگا ہوگا ایسیڈ گروپ سی ڈبل بورڈ اور یہاں پہ سی ایچ چوی سی ملیرلی یہاں پہ بھی سی ایچ اور یہاں پہ بھی CH3 اور کچھ سیم کام یہاں پہ بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی CH3 اب یہاں بہت کر رکھنا آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک گلوکوز یہ ہمارا پاس ہے ایک گلوکوز مولیکل ہے اس کے ساتھ دو ایسیٹیٹ گروپ ہیں یہ بھی ایک گلوکوز مولیکل ہے اس کے ساتھ بھی دو ایسیٹیٹ گروپ ہیں اس لحاظ سے یہ کافی زیادہ امپورٹن ہے اس کو اچھا دیکھیں ذا جائے گا سیجی ہے یہ سیلوز ایسیٹیٹ کومن انیجوری ہونے وایل چیز ہیں اس کے سٹیکٹر کیا ہوتا ہے جیسی سیلوز ہمارے پاس کہاں پہ پائے جاتا ہے یہ کارٹن کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ پہ جاتا ہے ایسیٹیٹ گروپ کیا ہوتا ہے ایک گلوکوز مولیکل کے ساتھ دو یا پھر بعض افرائز آتا ہے تین بھی ایسیٹیٹ گروپ لگے ہو سکتے ہیں اس کی ایبزورپٹی کپیسٹی کام ہوتی ہے یہ بیٹر ہوتا ہے دن فیلٹر پیپر یہ چند ایک ایمپورٹن ایمپورٹن سی باتیں یاد رکھی ہوئی یہ ہمارا پاس آج کے لیکٹر میں اللہ حافظ اس کے ایک سکرین چھوڑ لے لو